موسیقی نمازکار کلاسیکل میوزک یا شاستری سنگیت ایک جادو سا رکھتا ہے اسے گانے والے یا سننے والے اس سے عجیب سی شانتی کا انوباب کرتے ہیں جسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس انوباب کو صرف انوباب کیا جا سکتا ہے یہی انوباب آپ کو بھی کروانے کے لیے استیتو کے آج کینک میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سپرسید شاستری گائی کا سنینہ کول جی سے میڈم آپ کا ایک سیکچر سٹوڈیز میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھی بہت بہت دنیواد مجھے یہاں بلانے کے لیے نمشکار سب ہی گنی جنوں کو ہاں واقعی یہ بات بلکل صد ہے کہ ہمارے جمہو کشمیر کی درتی جو صدیوں سے آج کی نہیں صدیوں سے صوفی سنتوں پیروں فقیروں درویشوں کی درتی رہی ہے جہاں صوفی سنگیت کی محفلیں آیوجت ہوتی رہی ہیں اور لوگ ان سے ان کا منورنجت ہوتے رہے ہیں اور ان سے آنندت ہوتے رہے ہیں تو ان کے بہت بھی اس درتی پر ان کے آشروات سے ان کی بلیسنگ سے ہمارے یہاں جمہو کشمیر کے سٹیٹ سے کافی انٹرنیشنل لیول تک کے میوزیشنز رہے ہیں آرٹسٹ رہے ہیں جن کا بہت یوگدان رہا ہے ہمارے اس سنگیت جگت میں جن میں سے سب سے پہلے تو میں اپنے گروہ کا نام لینا ضرور چاہوں گی گروہ چرنوں میں سمرپت میرے اپنے پریے پوجی گروہ پندیت شمبونات جی سوپوری پھر ان کے بیٹے پندیت بھجن سوپوری جن جو کسی تاریف کے مہتاج نہیں ہیں ان کو جگت پرسد وکھیات سنتور وادک اور سینٹ آف سنتور کہا گیا ہے جن کا کافی یوگدان رہا اور ہمارے جمہو سے ایک بہت ہی مہان سنتور وادک جن کو میں نے بچپن سے سنا ہے میں نے بچپن سے کیونکہ وہ ہمارے گروہ جی کے یہاں آتے رہتے تھے اور ہم تب چھوٹی عمر میں تھے تو ہم ان کو ان کے سنتور وادن سے بہت ہی سن سن کے آنند لیتے تھے اور سیکھتے بھی تھے پندیت شیو کمار شہرمہ جی اور ان کے پوجھے پیتا جی پندیت امادت جی جو ہمارے گروہ جی کے بہت کلوز تھے کلوز پرینٹس میں سے ان کے گھر میں آنا جانا ہوتا تھا تو ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے بچپن میں لیکن اور شیو کمار شہرمہ جی کو کی تو محفلیں ہم نے بہت سنی ہیں ان کے سنتور وادن سے انہوں نے ساری انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کا منورنجن کیا ہے تو ان کے بارے میں اور اس کے بعد بھی ہمارے پندیت استاد علارخہ خان صاحب جو سامبہ گگوال سے رہے ہیں طبلہ وادک پرسد طبلہ وادک اور ان کے پتر پندیت زاکیر حسین جی جو آج کل سارے جگت میں اپنے طبلہ وادن سے جنہوں نے سارے جگت میں کو آکرشت کیا ہوا ہے ان کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی میرے لئے میرے اس میں نہیں ہے تو ساری سارے دنیا ان کو جانتی ہے میرے میں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں درشکوں کے ساتھ پہ یہ بات سانجی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بچپن سے ہی طبلے سے اگر روبرو ہوئے تو زاکیر حسین جی کی بدلت کیونکہ ان کے ایک ایڈ آئے کرتی تھی وہاں تازوال ہاں تازوال ہاں تھی ان کو دیکھ کر وہ کیسے ان کا اندازے بیا جو طبلے پر ہوتا تھا اس طبلہ وادن سے تاج کی جو اپنی مشہوری کرتے تھے وہ گھر گھر تک پہنچائی تھی انہوں نے اپنے طبلہ وادن کے مادم سے ہی اور اسی پرکار ہمارے جو ملکہ بکراجی ہیں ان کا بھی چھامجوریا سے رہا ہے حالانکہ شاستری گائیکہ نہیں وہ گزل گائیکہ تھی لائٹ کلسکل گاتی تھی اور ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے وہ یہاں ہی یہاں کی رہنے والی تھی اور اس کے بعد وہ وہاں گئی پاکستان میں گئی تو ان کے گائے ہوئے اتنے مشہور گیت جو لوگوں کی زبان پر ہیں کسی سے تو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ تو سب لوگوں کی زبان پر جو انہوں نے گیت گائے ہیں جو گزلیں گائی ہیں تو ایسی دھرتی کو تو پرانام کرنا چاہیے جہاں ہمارے اتنے گریٹ میوزیشنز کا کنٹریبیوشن رہا ہے شاید انہی کی بدولت آج ہم لوگ ہیں کہ وہ اس دھرتی میں ان کے کچھ بیج یہاں انہوں نے ڈالے ہیں جس کی بدولت آج یہاں ابھی بھی اس دھرتی سے بہت اچھے کلاکار ہیں بہت اچھے میوزیشنز ہیں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی ان کی چیشتہ ہے اس دھرتی کو جمعوبہ کشمیر کی دھرتی کو پیروں فقیروں کی دھرتی کہا جاتا ہے تبو بھومی کہا جاتا ہے لیکن اگر شاستری سنگیت کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسا کہ آپ نے بھی کہا ایک سوست پرمپرا رہی ہے وشو وکھیات یہاں پر شاستری گائک ہوئے یا شاستری سنگیت بجانے والے ہوئے انسٹرمنٹلسٹ ہوئے آپ کو اس پرمپرا کے طرف کس نے پریرد کیا بلکل بہت اچھا سوال ہے میرے خاندان میں تو میرا جنم جو ہے ساؤت کشمیر انانتناک سے ہے لیکن میری پرورش شریع نگر میں ہوئی ہے اور وہاں وزیر باغ میرا میٹرنل گرینٹ پیرنٹس رہتے تھے جہاں میں رہتی تھی اور بچپن سے ہی دیو کی آریا کنیا پتری پاٹشالہ میں میرا میری سکولنگ ہوئی ہے تو وہاں پر جو ہمارے سکول کے ٹیچرز تھے بہت ہی اچھے ٹیچرز تھے ان میں ہمارے سنگیت کے بھی شریع سورگی شریع سروپ چند سپرو جی وہاں سنگیت سکھاتے تھے جن کی وجہ سے ہم ان سنگیت کی طرف پریریت ہوئے ہیں خاندان میں تو گھر میں تو میرے کوئی سنگیت نہیں تھا کوئی شاستری سنگیت کے کوئی جانکار لوگ تھے جتنا بھی میں نے سیکھا سکول میں جا کر اور پھر وہی سے ہمارے وہاں شام کو سنگیت مہاویدیالے کے نام سے سنگیت مہاویدیالے چلتا تھا جس کو پنڈت پروفیسر سرگی شمبو ناد جی سوپوری میرے گرو وہ جو گرو چلاتے تھے اور وہاں جتنے بھی میرے کو لگتا ہے کہ سرنگر کے جتنے بھی میکسمنٹ جو نکلے ہیں شیشے انہی کے سیکھے ہوئے نکلے ہیں تو میں بھی انہی کے گھر میں چاہید نو دس سال کی عمر سے میرے گھر والوں نے اس ویدیالے میں مجھے بیجنا شروع کیا اور پھر ان کے گھر میں بھی سنگیت کی شکشہ ہم لیتے تھے بلکل گرو ششی پرمپرا کے انترگت تو اس لئے بچپن سے ان کی نگرانی میں رہ کر ان کے پاس گرو چرنوں میں بیٹھ کر سنگیت سکھنے کا موقع ملا جو جو یاترہ ابھی بھی جاری ہے میری آج کل انسٹیوڈر آف میوزک فائن آرٹس بھی ہے تو ایسے بھی ٹوشن دی جاتی ہے سنگیت کے حوالے سے بہت سے لوگ آرٹ ٹیچر بھی ٹوشن دیتے ہیں لیکن ایک آرٹسٹ کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لئے گرو ششی پرمپرا جو پراتون دور سے چلی آ رہی ہے کتنی آوشک ہے کیونکہ آپ نے جیسے خود کہا کہ آپ نے بھی گرو ششی پرمپرا کے تیہت یہ سنگیت سیکھا ہاں بلکل یہ وششی جو یہ سنگیت کا جو یہ سبجکٹ ہے یہ اے سبجکٹ کالجز میں آپ اے سبجکٹ لیتے ہیں جو ہمارے آج کل سٹوڈنٹس گریجویشن لیول تک وہاں نہیں سیکھ پاتے پوری طرح سے کیونکہ اس کو سنگیت کو سیکھنے کے لئے ایک عمر چاہیے یہ چار سالوں میں سیکھنے کی کلا نہیں یا یہ سادنہ ہے جو سیکھنے کے بعد بھی انسان جیون کے انتیم سانس تک وہ سادنہ کرتے رہنا ہے تو انسٹیٹوٹ آف میوزک ان فائن اٹس ایک پروفیشنل کالج جو بنایا گیا تھا ایک سرنگر میں اور ایک جمعوم میری بھی فرسٹ اپوائنٹمنٹ اسی کالج میں ہوئی ہے اور اس کالج میں اس وقت ہمارے ریاست کے جو ماہ ناز میوزیشنز تھے پندت واجسپتی شرمہ جی جنہوں نے روی شنکر جی علاو دین خان خان صاحب کے گرانے سے سکھے ہوئے تھے پندت ٹی کے جلالی جی جو گوالی اور گرانے سے پندت امکار ناتھ رہنا جی ستار کے انسٹرومنٹل میوزک کے جو کی پہلے پند سوپری صاحب کے شیشی تھے اور بعد میں وہ دیبرد چودری جی کے گرانے سے موساق علی خان صاحب کے گرانے سے شاگرد رہے ہیں اور بہت نام کمائیا ان سبی لوگوں نے بالی صاحب بی از بالی صاحب جو کی پندت دلیب چندر بی دی جی سے سیکھے اور پھر پندت جوشی جی کے پاس بھی کچھ دیر تک ان کا اوسر ملا ان کے ساتھ رہنے کا تو بہت ہی اچھے گنی سنگی تک یہاں رہے ہیں بہت ہی اچھے ٹیچرز یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں آج تک ان کو پہچان نہیں دی وہ بہت کام ہے ان کا اور منیرام گھنگانی جو جو ڈانس ڈیپارٹمنٹ کے سکھاتے تھے ان کے پاس پندت شریفی ویان کوہلی جی یا ہمارے جو کرشن لال ورمہ جی جو شیو کمار شرمہ جی ان سے سیکھے ہوئے اور ان کے ساتھ بجاتے بھی رہے ہیں ان کے کانسرٹس میں وہ شیو کمار جی کے ساتھ سنگت بھی کرتے رہے ہیں اور اتنے سکسسپل پروگرامز ہو رہے ہیں یا اب ان کا بیٹا نیرج سکھا رہے ہیں بچوں کو خود بھی بجا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہماری ریاست کا بہت یوگ دان ہے سنگی شاستری سنگیت کے فیلڈ میں اور ان لوگوں کی بدولت ہم تو ان کی بات کی کڑی ہیں لیکن ہمارے بھی گروہ رہے ہیں ہم بھی ان کو اپنی گروہ کی شرینی میں انکلوٹ کرتے ہیں مانتے ان کو گروہ کی طرح مانتے کیونکہ ہمیں ان سے جب میں نے جب سرویس جوائن کی اور میں اپنے چاروں اور دیکھتی تھی اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں اتنے کلاسز میں بیٹھ جاتی تھی کیونکہ میں ایک ترشر تھی سکھانے کا نہیں تھا اور میں نے لوگ ان سے بہت کچھ سیکھا میں دیکھتی تھی کیسے سکھا رہے ہیں سیما شرما جی تھی اس وقت ان کی سٹوڈنٹ کلپنا کیسر تھی ویجے سمیال جی تھی سب اس وقت بالی صاحب کے شاگرد ہوتے تھے اور سٹوڈنٹ تھی تو میں اپنی کلاس لے جاتی تھی بالی صاحب کی کلاس میں دیکھتی تھی کیسے سکھانا چاہیے پندی تمکار ناترینہ جی کی کلاس میں بیٹھتی تھی اور وہ جو بجاتے تھے ان کا جو سووے سے شام تک بچوں کے ساتھ ریاض کرنا سکھانا تو پھر میں گھر جا کے لائکاری کا کام کرتے تھے ستار پہ تو گھر جا کے میں اس کو اپنی بندشوں میں دیکھتی تھی کیسے میں یوز کروں کچھ چیزوں کو بہت اچھی چیزیں ہیں جو یہ بجاتے ہیں وہ کیسے میں اپنی گائی کی میں لیا ہوں بہت کچھ سیکھ نے کو ملا ایک تو اپنے گرو سے ملا ہی ملا تھا بہت کچھ لیکن اس کے بعد جب سرویس میں آئی تو بہت ایکسپیرینس جو تھے وہ میں نے ان سے بہت گین کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مس نگ ہے جب کی ایک بچہ جب سیکھتا ہے جب تک اس کو آپ منچ پروائیڈ نہیں کریں گے وہ گائے گانی اس کو کچھ لوگ اس نہیں کریں گے وہ اس کو بتائیں گے آپ بیٹا یہاں ٹھیک کر رہے ہو یہاں گل اور اس کو بھی لگے گا مجھے کہاں اپنے لگے کہ ہمیں آگے کیسے بڑھ نا ہے اس منچ کی ہمارے ہماری ریاست میں کمی ریاست سے باہر نہیں میں کہ سکتی آپ تو آپ دیکھتے ہو ڈیفرنٹ چینل پہ کیسے کیسے ریالیٹی شوز میں چھوٹے چھوٹے بچے آرہے گا رہے ان کا confidence level دیکھیں رہا ہے کوئی اس کو سننی رہا ہے تو وہ کہاں آگے بڑھ پائے گا وہ کہاں فلے گا ایک بڑی تراستی کہہ لیجیے کہ جب عتیت کی بات کرتے ہیں تو ایک سوست پرمپرہ کی ہم بات کرتے ہیں شاستری سنگیت کے حوالے سے تب یقینی طور پر منچ بھی اپلبد ہونے چاہیے تھے بلکل جو لوگ فیلڈ میں تھے تو آگے اور اپنے بچوں کو لے جا سکتے تھے لیکن ان کو سپورٹ نہیں تھا سپورٹ تو بہت ضرور ہی جب تک ان کو کوئی سپورٹ نہ کرے ہال تو کسی کے کوئی آرٹسٹ ہے اپنے گھر نہیں ہے اپنے گھر میں کمرے میں دو چار لوگوں کو بٹھائیں گے جو ان کے پرشن سکھ ہو گے تو اس سے کتنا ایکس پوزر مل پائے گئے جب تک اس کے لیے تو جب تک شوتا نہ ہو جب تک آرڈیونس نہ ہو سننے کلا کار کے لیے تو آرڈیونس بہت ضروری ہے جو اس میں آپ کو واقعی بتاتی ہوں جو جمہ کا جمہ انسٹیوٹ یا سرنگر نورست انڈیا کی ون آب بیسٹ کالیجز یہ مانے جاتے تھے اور کہاں کہاں سے لوگ بومبی سے ڈلی سے جب ایگزیمنل آتے تھے بچوں کو دیکھتے تھے تو لیکن انہی کالیجز میں کبھی بھی میں تو ایڈمیسٹریشن کے لیے کوئی انفرسکچر نہیں انفرسکچر کی تو ابھی بہت کمی ہے بیلڈنگ جو بنیا بہت تو چرمرا رہی ہے ابھی بہت کمی ہے کیونکہ آپ یونیورسٹی نے بھی ٹیک آور کیا لیکن ان کو انفرسکچر تو پروائیڈ ہی نہیں ہوا جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہاں تو ایک آرٹسٹ جو ابھی جیسے پینٹنگ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے لئے بھی ایک ہونا ضروری ہے گیلری ہونی ضروری ہے یا جہاں وہ پینٹنگ کرے ہوسی ہال ہونا چاہیے کینوز کینوز چاہیے وہ تو نہیں ہے یا میوزک میں جیسے انسٹرومنٹ ہونے چاہیے وہاں آپ جائیے آپ کو مینول تان پورا نہیں ملے گا میوزک میں انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ کو میوزک بھی دینے کے رکھا ہے ان کو جو ملنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایسی ایک وراثت ہے جس سے آپ کی پہچان ہے ہم وراثت سنبھالنے کی بات کرتے ہیں کلہ اور سنسکرتی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو مانیے آپ کی پہچان آپ کسی کو بتا رہے ہو کہ ہماری ریاست کی کی پہچان ہے ہماری دیش کی اگر وہاں کلہ سنسکرتی کے ساتھ اتنا کھلواڑ ہو تو کہاں فبے گا کہاں فلے گا کہاں کلا کار اور کہاں وہ سنسکرتی کتنا آگے بڑھ پائے گی ہم استیتیو کے ساتھ کھل رہے ہیں پھر کھل بھی رہے ہیں پھر بھی محفلیں ہوتی رہتی تھی سنگیت کی تو چلیے میں مانتی ہوں بعد میں ماحول بھی کچھ تھوڑا ادھر خراب رہا یا لوگ دور ہوتے گئے در کی وجہ سے کشمیر میں ان کو تھوڑا ڈرائیا گیا کہ یہ خلاف ہے وہ ہے سنگیت کے تو اس وجہ سے لیکن پھر بھی اس وقت جیسے ہم کبھی بات کرتے ہیں کہ اورنگ زیب کے دور میں کلہ سنسکرتی کو کافی نقصان پہنچا لیکن اس دور میں بھی چھپ 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 کر کچھ کلہ کاروں نے اس کلہ کو بچایا وہ اپنے جگہ ریاض کرتے رہے سکھاتے رہے تو اسی طرح سے اس دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو سکھایا بچوں کو آگے بڑھایا تا کہ کلہ جیویت رہے اتنا تو ہم ان کے لئے پرانام بھی کرتے ہیں جو لوگ اس میں آگے رہے یا ڈرے نہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ اس کا کام کرتے رہے شریع نگر میں بھی اور جو مو میں بھی شاستری سنگیت میں بہت سے راغ ہوتے ہیں اگر ویسے تو ہر راغ سمیے کے ساتھ بندہ ہوتا ہے اگر آپ کا من کر رہا ہے کچھ گن گنانے کے لئے تو درشکوں کے فرمائش پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کوئی ایک راغ گن 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 سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی شاستری سنگیت نے بولا راغ سب سے کمپوزیشن بھی آدارت ہوتی ہے پہلے تو ہمیں بچوں کو سکھانا پڑتا ہے سور لگاو سور لگانے کا طریقہ ہے سور کا ٹھہراؤ کتنا ضروری ہے اس میں کتنی ستھرتہ سپشتہ اور مدرتہ ہونی چاہیے آوازیں تو سب ہیں کوئی زور سے گائے کوئی دیما گائے کچھ لیکن جو سنگیت میں آواز ہو جو سنگیت کے اوپیوگی آواز ہو اسی کو ہم سور اور اسی کو سنگیت بھی کہیں گے تو آج آپ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا میں سمی کے حساب سے تو سمی کا میں نے ویسے ہی ذکر کیا کہ سمی کے ساتھ آپ ساتھ تو نہیں ہے پھر بھی میں کوش آ آ آ آ آ آ آ آ شاہر دا بدیا دانی شاہر دا بدیا دانی دیانی دکھا ہرنے سکھ کرنے جائے جانے جائے مات سورا سوٹی شاردہ 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 بدیا دانی شاردہ کیا بات ہے مہم تب ہی تو میں نے شروعات میں ہی کہا کہ شاستری سنگیت سننے والا بھی اور شاستری سنگیت گانے والا بھی عجیب سا شانتی کا انبہب کرتا ہے ایک اور میں چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جو زیادہ تر ہوتی ہے شاستری سنگیت میں جگل بندی وہ کمپیڈیشن سے رہتا ہے وہ کتنا انجائے کرتا ہے جگل بندی کرنے والا بھی اور سننے والا تو ظاہر سی بات ہے بہت انجائے کرتا ہے وہ کل میں تو گائی کی میں آپ کو جگل بندی کم ہی ملے گی زیادہ انسٹرومنٹل میوزک میں لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں اس پہ بھی لوگ کر رہے ہیں کیش کی چکرورتی کو جب ہم سنتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ وائلنسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے سازگیوں کہ وائلن بھی جو ہے گائی کی پر ہی عدارت ہے تو اس میں کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہاں 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 جگل بندی میں زیادہ ستاریاں تبلہ یہاں سروت تبلہ وائلنسٹ ایسا سننے کو ان کے بیچ میں ہی زیادہ آپ کو ملے گا گائی کی میں بھی کچھ کچھ لوگ کریں تو کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ابھی کوئی میں ایسی بات نہیں ہے تو تبلہ وادک اس کا جواب اپنے تبلہ وادن سے دیں گے تو اس سے پرتیبہ کا بھی پتا چلتا ہے ایک دوسری ہی ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے کہ اگلے والے کو تھوڑا اچمبے میں ڈالوں کہ وہ کریں یا کر پائیں کہ نہیں کر پائیں لیکن میوزولی تو تال میل سے ہی ہوتا ہے کیونکہ مکھی جو دے ہوتا ہے کہ منورنجن پردان کرنا جگڑنا تو ہوتا نہیں ہوتا کہ ہم آپس میں اس میں کریں مین تو بیسک جو ہوتا ہے بلکل سنگیت میں وہ جنگ جگل بندی سنگیت میں ہونی چاہیے بلکل سننے والوں میں بھی ایک چکت سا بڑھتی ہے ان کی بھی ایک چکت سا بڑھتی ہے کہ ہم اور کچھ ہمیں سننے کو ملے گا الگ سا آکرشن اس میں پیدا ہوتا ہے میوزک کو آج کل تھیرپی کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہاں تک سہمت ہے آج کل نہیں مجھے لگتا ہے صدیوں سے جب ہمارے سنت پیر فقیر درویش جب وہ سوفی کی سوفی محفلیں آئے عجد کر آج کل پیڈ ہو گیا پیڈ سے لوگ ان محفلوں میں جاتے تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہوتے تھے جو سننے والے ہوتے تھے لوگ شروطاؤں میں تو ان کو بھی ایک سکون سا اسے ملتا تھا اور ان کو لگتا تھا اور وہاں جانے سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر تو رہتا ہی ہوگا اس کا میں تو ایسا کہوں گی یہ من مستشک کو بیلنس کرنے کی دوا ہے سنگیت پھر شاید ادھر ادھر زیادہ باگنا نا پڑے کیونکہ جب ہم بہت تھکے ہوتے ہیں یا بہت مایوس ہوتے ہیں آپ کوئی چاہے پندیت بیم سین جوشی کی کوئی وندش سنیے یا پندیت جسراج جی کی سنیے یا لتا جی کا کوئی گانا سے تو آپ کو ایک سکون سا ملتا ہے آپ کو لگتا ہے ہاں میں تھوڑا ٹھیک ہو گیا تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز تو ہے یہ میڈیس یہ تو میڈیس سائنس سے ریلیٹیڈ ہے یہ تو جیسے دوانی ہیں تو اس ساری فیزکس ہے ساؤنڈ پراپر ہمیں ساؤنڈ کیسے ہے کس فریقونسیز پر کون سی ساؤنڈ ٹھیک رہے گی تو سائنس سے تو ریلیٹیڈ ہے اور آج کل تو کہتے بھی ہیں ڈاکٹرز کہ آپ تھوڑا تھوڑا سنا کرو سنگیت سنا کرو یہ سنا تو اسے آپ کا رجان ٹھیک ہوگا آپ کا من مستش کو یہ بیلنس کر سکتا ہے یہ میں بھی مانتی ہوں موٹیویشنل سپیکر جو ہیں عام طور پر بہت سی شبدوں کا استعمال کرتے ہیں مجھ لگتا ہے اسے ایک علاپ شاستری سنگیت کا زیادہ بیٹر شانتی دیتا ہے علاپ جو ہے ایک سلو پروسس ہے ایک بہلاوہ ہے آپ اس کو بہت ٹھہراو سے اس کو گاتے ہیں اس میں تو تیاری نہیں دیکھی جاتی ہے اس میں تو ہم پورا ایسے ڈسکرپشن سارے راگ کا ایک چطر سا آپ شروطہوں کے سمکش رکھ دیتے ہیں جو کوئی بھی راگ لو تو اس کو آ رے رے نا رے رے نا رے نا رے نا رے نا رے نا رے نا ملہار کا باتا کو بتا رہی ہوں کیونکہ ملہار کا آئے بھی ہے تو مراغ ملہار کا میں اس سوارا آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں جتنا آپ ٹھہراو سے گائیں گے اتنی آپ کو آپ کا چین ملے گا آپ کو آرام ملے گا بہت محسوس آنندت آپ آپ ہمیشہ ایک سنگیتکار کو یا میوزیشن گانے والے کو یہ سوچنا چاہیے گاتے سمیں اگر میں خود اپنے آپ کو مزا دے پاتا ہوں تو تبھی سامنے والے کو بھی انجائے کرے گا تبھی وہ اس کو انجائے اگر میرا اپنا ہی نہیں مجھے اس میں لگا لگن ہے یا لگ رہے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ شاید میں اپنے شروطہوں کے اس پر کھرانی اتر رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو منچ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے کبھی کبھی بڑے بڑے بھی ہل جاتے ہیں تو لیکن جب آپ دروت میں گاتے ہو تو پھر وہاں اس کلاکار کی تیاری دیکھی جاتی ہے تو یہ تو کوئی ٹھہرا یہ تو جب تان کا آئے گا یا چھوٹی چھوٹی تانے لگاتے ہیں بیچ میں تو اس وقت یہ دیاری دیکھی جاتی ہے کہ اس نے کتنا ریاض کیا ہے ان سوروں کے اوپر کتنا ہولڈ ہے اس کو درتلہ میں بھی ان کو گا سکتا ہے تو اس وقت یہ تیاری دیکھی جاتی ہے اس کے لئے بہت تیار ریاض کرنا پڑتا ہے اور ویسے بھی اگر آپ ایک گانے والا ہے سنگیتکار چاہے شاہستری سنگیتکار گانے والا ہو یا فوق گانے والا ہو کوئی بھی ہو اگر آپ گانا چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ سادنہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں ریاض کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آواز آپ ساتھ نہیں دے رہی ہے سادنہ سیکھنا تو ہے ہی ہے سیکھنا تو عمر بھر ہے یہ سیکھنے کر یہ ایسا ساغر ہے آپ جتنا اس میں نیچے جاتے رہو گے اتنا آپ کو نئی نئی چیزیں اس میں انوینٹ کریں گے نئی نئی چیزیں کچھ ملے گی کہ ہاں میں یہاں رہ گیا ہوں اب مجھے یہ بھی کرنا ہے تو آپ کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی کمپلیٹ نہیں ہے یہ جیون کی انتیم سانس تک بھی سیکھنے کی کلا ہے امید کریں گے کہ جو بھی اس انٹریو کو دیکھیں گے وہ ایک شکشہ گرینڈ کریں گے کہ ہمیں ساغر کی تہہ تک جا کر بھی اگر مل پائے تو وہ موٹی چن لینے چاہیے کیونکہ پرفیکشن کہیں نہیں آتی کسی بھی فیلڈ میں اور آٹ میں تو ہے نہیں میں خود ابھی اس یاترہ میں یاترہ میری چل رہی ہے میری ابھی یاترہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے میں ابھی بھی چاہتی ہوں سنتی رہتی ہوں سوچ گنی جنوں کو تو جہاں بھی مجھے کچھ کبھی کبھی آپ بچے سے سیکھتے ہو کوئی بچہ ایسا سور لگا جاتا ہے تو وہ کہتے ہو اس کا نیچرل ہوتا ہے تو اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہو اس کلا میں کوئی بھی سمپورن نہیں ہے تاعمر سیکھنے کی چیز ہے اور میں اپنی ینگر جنریشن کو جو آج کل بلکل دو تین سال سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بس ہم بن گئے اب ہم آرٹسٹ بن گئے کلاکار بن گئے بس ہم اب ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تو وہ بہت ایک غلط چیز ہے وہ کبھی بھی دماغ میلان جہاں بھی ہمارے من میں یہ سوچ آ جائے یا یہ گرور آ جائے کہ میں بن گیا تو وہ سمجھے پھر آپ کا وہاں سے گرنا شروع ہے یہ سیکھنے کی کلہ ہے آپ کو جتنا سیکھنے کو ملیے آپ سیکھئے اور گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایسے سیکھنے والوں کو یہاں کے آرٹسٹس کو یہاں کے کلاکاروں کو سٹیج پروائیڈ کریں پلیٹ فارم دے جیسے آپ جیسے یہاں کافی ڈپارٹمنٹس ہے آرٹ انڈ کلچر ہے ٹورزم ہے لیکن شاستری سنگیت کو پیچھے کیوں رکھا گیا ہے شاستری سنگیت کو بھی کلاسکل میوزک کو بھی انہی بچوں میں سے ان کی پرفارمنسز ہونی چاہیے ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں تو ان بچوں کو بھی ان بچوں کو بھی موکہ ملنا چاہیے گانے کا وہاں ہمارے ریموٹ ایریاز میں کیسے پتا چلے گا کہ سوار کیا ہے راگ کیا ہے تال کیا ہے جب تک آپ وہاں تھوڑا شوز نہیں کرو گے ان بچوں کے مادم سے تب ہی ان کو پتا لگے گا تب ہی ان کی لالسہ بڑھے گی کہ نہیں ہمیں اس سبجکٹ میں جانا ہے ہمیں سیکھنا بہت سی ٹیلنٹ ہمارے سیاست میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن ان کو یہ بتانی ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہاں جانا ہے امید کریں گے کہ پرشاستان بھی تھوڑا جاگے گا کیونکہ ہمارا آستیتو ہے شاستی سنگیت اس کو سہجنا اسے پرچار پرچار دینا ہم سابقا سانجھا کرتا ہے آپ ایکشنیٹر سٹوڈے میں آئے آپ کا بہت بہت سنگیت جو میرا جیون ہے میرا وشے ہے اس کے بارے میں اپنی کچھ بیچار پرکٹ کروں آج آپ نے مجھے وہ موقع پردہان کیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آستیتو کے اس سنگیت میں آپ نے بات ہی سنی سنینہ کول میں ہم سے انہوں نے کہا کہ شاستری سنگیت ہمارا آستیتو ہے اور جب بھی کوئی ریاض کرنے والا یا کلاکار یہ سوچ لے کہ بس میں نے سب کچھ پکڑ لیا ہے حاصل کر لیا ہے تو بہت بڑی غلطی ہوگی پرشاسن کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے اور ادھیک سے ادھیک منچ اپلبد کروانے چاہیے شاستری گائیکوں کو شاستری انسٹمنٹ بجانے والوں کو کیمرہ پرسن کرن سنگھ کے ساتھ راجے شویر سنگھ راجیو کو اب دیجے اجازت نمسکار